مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل آپ لوگ مبارک بادی کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایسی جماعت کو چھوڑ دیا جس میں شرک ہے جس میں گمرائی ہے جس میں نہ آپ کو نماز ملے گی اسلام کا اہم ترین رکن کیا ہے پانچ ٹائم نماز پڑھنا ہمیں آخانیوں میں نماز نظر نہیں یہ تو وہ پادری والا حساب ہو گیا کہ گناہ کرو اور پادری کو کیسے دے کے گناہ ماب کروالو اسلام میں ایسا نہیں ہے قرآن کہتا ہے گناہ ہو جائے تو کسی نہ پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہ کسی پیر و گرشد کے پاس جس سے گناہ ہو جائے وہ ہاتھ اٹھا کے کس سے معافی مانگے اللہ صلی اللہ توبہ کرے جس خدا کو ناراض کیے اس سے معافی مانگے نا ان بزرک کو تھوڑی ناراض کیے جو ان سے جاگے معافی مانگ رہے ناراض اللہ کو کیا ہے معافی کس سے مانگی جائے گی اللہ صلی اللہ تو اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے گا اللہ کو پائے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیمی کیسے وہ بزرکی آئے ہاں کسی بزرک سے دعا کروانے جا سکتے ہیں جیسے نبی کے پاس صحابہ آتے تھے کہ آپ اللہ سے ہمارے لئے کیا کریں دعا کریں کسی بزرک کے پاس اس نیت سے جائے جا سکتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں آپ اللہ کے ولی ہیں آپ کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے لیکن وہ بھی اللہ سے مانگیں گے اور ہم بھی کس سے مانگیں گے اللہ سے اور اسلام میں دعاوں کی جگہ قبرستان نہیں ہے مسجدیں منتیں قبروں پہ نہیں مانی جاتی وَأَنَّ الْقَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں کس کے لئے تو اپنی حاجات مسجدوں میں جا کے مانگا کریں اور آخری بات کہا کہ بیان ختم کرتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ نے توحید کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی جب آپ توحید کی طرف آئیں گے تو شیطان کا ایک آخری حملہ آپ پر روحانی علاج والوں کا ہوگا وہ آپ کو تاویز گھنڈوں میں اور خلیتوں پلیتوں میں لگانے گے آپ کو کوئی نہ کوئی پیر و مرشد مل جائیں گے جو آپ کو روحانی پلیتے پلیتے دھاگائے کی دربندہ ہوئے کی دربندہ ہوئے اور دلائی لینا چکل کریں گے جادو تو نبی پہ بھی ہوا تھا جادو برحق ہے اب کس میں لگانے گے آپ کو دیکھو نبی پہ جو جادو ہوا تھا اس میں علماء نے حکمت بیان کیے اس لیے ہوا تھا کہ یہودی آپ کو جادو گر کہتے تھے اللہ نے آپ کے جادو اس لیے ہونے دیا کہ تاکہ آپ کے جادو گر ہونے کا تصور ہتم کیونکہ جادو گر پہ جادو نہیں ہوتا لیکن یہ اتنا آسان نہیں یہ کوئی کوئی اٹھائے جس پر بھی جادو گر پہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوگیا جادو حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوگیا حضرت تسمان پہ کیوں نہیں ہوگیا حضرت علی پہ کیوں نہیں ہوگیا تو اتنا مارک کھلا کھاتا نہیں کھلا ہوا میں جابو گروں سے ساری دنیا کے جابو گروں سے کہتا ہوں جس روحانی عامل میں جو جابو میرے الاف کرنا ہے میری طرف سے اجازت ہے انشاءاللہ کتھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے تو اس لئے ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کے گھروں میں جن چڑیل بودھ بھی نکلیں گے اور یہ گوڑوں کے ساتھ نہیں ہوتا غیر مسلموں میں اجازت ہے ہم نے نہیں کہتے ہیں امریکہ میں کسی کے جن آیا ہوں عرب میں بھی نہیں آتا الحمدللہ ایک صاحب متحدہ عرب عمارات میں پندرہ سال رہ کر آئے پتھانتے ہمارے دوست کہتے ہیں میں نے پندرہ سال کسی پہ جن چڑیل بودھ نہیں دیکھا جیسے ہی اپنے گاؤں کے ہیں وہ ہر دوسرے آدمی کے جن چڑا ہوئے تو جہاں یہ روحانی علاج والے ہوں گے وہاں جن چڑیل بودھ بھی ان کے پاس جانا چھوڑ دے ان کو لپ کرانا چھوڑ دے نہ جادو ہوگا نہ چڑیل ہوگی نہ جن ہوگا نہ بودھ ہوگا اور گلوں میں یہ پٹے نہ ڈالا کریں اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے یہ ہندووں کے گلوں میں پٹے اچھے لگتے ہیں لڑکے ہوئے یہاں امام زامن بندہ ہوئے اور یہ یہاں پلانہ بندہ ہوئے دعا پلانے پیر کا باندہ ہوئے یہ چیزیں ہندووں پر سوٹ کرتی ہیں مسلمان ساپ سکرہ ہوتا ہے نیٹ کلیٹ اسے جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے مسجد میں جا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے حاجت پوری ہو جائیں ٹھیک ہے نہیں ہو تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی خائل اللہ کے دفتر میں جمع کرا دی ہے وہ میری حاجت روائی کر دے تو بھی ٹھیک ہے نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے اس سے زیادہ میں کہیں اور نہیں جاؤں اس سے آپ کو انشاءاللہ جینے کا مزہ ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے اللہ سے دعا ہے جو باتیں حق پر مبنی تھی اللہ انہیں قبول فرمائے جو کتاہی ہوئی اللہ محبت فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ سب حضرات کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے ایک تیس سیکنڈ کی ایک بات قیدوں میں دیکھیں مجھے آمیر حیرانی صاحب نے بتایا کہ آپ حانیوں سے جو مسلمان ہوئے ان میں ستر فیصد خواتین ہیں تیس فیصد کیا ہیں مرد اب آپ بتاؤ ستر فیصد خواتین تیس فیصد مردوں میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گی ان کے رشتوں کے مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے خواتین سے پیش کی معذرت جو شادی شدہ خواتین ہے کیسے ہر لوگوں کا مسئلہ میں تب ہی لوگوں کے پاس جا جا کے کہہ رہو مجھے کوئی حلقہ بتاؤ تو اسلام نے اسی میں جیسے ایک مرد کو دو بیویاں رکھنے کی اجازت دیئے کہ ان خواتین کو ٹھکانا ملے تو آپ میں سے جو ماندار ہے ان کی بیویوں سے پیش کی معذرت کہ اپنی دوسری بیویوں کو بھی خیال کریں میرے پاس بہت ساری جہر مسلم لڑکیوں کی انڈیا سے کول آئی ہے جب میں فون اٹھایا کرتا بہت آتی تھی اب مسلمان تو ہو رہے ہیں کوئی مرد ہمیں ٹھکانا بینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اسلام میں جو دو بیویاں شادیوں کی اجازت دیئے یہ ایسی میں جیسے دیئے وہ ترس رہی ہوتی ہے خاندان میں تو چھوڑ دیا اسلام کی وجہ سے ان میں بہت سی خواتین ہمارے علمے ہیں جو دوبارہ اسلام چھوڑ دیا انہوں نے کیونکہ کوئی تھکانے بھی نہیں رہا ہم گھر سے بھی بے بھر میں اور کوئی مسلمان بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسلام قبول کرنے کا ریشو خواتین میں زیادہ ہے مردوں میں کم ہے مردوں کی عیاشی زیادہ ہے نا عیاشی وہ جب اسلام قبول کریں گے کہ انہیں زیرا چھوڑنا پڑے گا لڑکوں سے دوست میں چھوڑنی پڑتی ہے شراب چھوڑنی پڑتی ہے اور حقوق دینے پڑتے ہیں بیویوں کے اس لئے مرد کم در آتے ہیں اور اب تو اسلام میں حقوق زیادہ لگر آتے ہیں حقیقت بھی ہے یہ مرد کو زیادہ حقوق دیا گیا ہے برنسبت دیر مسلموں کے تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ان کو کون ٹھکانہ دیں گے تو اس لئے یہ آخری میں میں نے بہت غلط غلط باتیں کر دی آپ کے سامنے مادرک چاہتا ہوں لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں اور ہر جگہ یہی ریپورٹ ہے جہاں بھی ہندو جو جدونے سے مسلمان ہوتے ہیں ان میں خواتین کی بھرمار ہے مرد کم ہیں تو اب کسی مسلم خاتون کی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں ہو سکے تو پھر یہ مسلمان مردوں کو ہمت کرنی پڑے گی تو یہ ہمت کر لیں اللہ تعالیٰ آپ سب خود توفیق عطا فرمائے شادی شدہ خودین سے بہت مادرک اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِنَّ الْبَلَاغِ عَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا قَدْرِ مُتَّقِينَ وَصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ الْقَرِيمُ وَالَا لِلِلِهِ وَصَّحْبِ يَجْمَعِينَ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَادَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم انتا المسنعان وعليك البلاغ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا خَيْرِ خَيْرِ مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ عَلِيمِ وَصَحْبِ يَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِهَا يَنَّا